دشتِ آرزو ایپیسوڈ سکس رائٹر اقرا صغیر احمد یہ جواب پل کے احساس پلکل بچکانہ ہے نصیب سب کے الگ الگ ہوتے ہیں کسی کی ناکام زندگی ہر ایک زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتی کسی کو پانی میں ڈوبتے دیکھیں گی تو کیا پانی پینا چھوڑ دیں گی کسی کو بلندی سے گرتا دیکھیں گی تو بلندی پر چڑنا چھوڑ دیں گی وہ بہت پورا اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا میری ماں کی زندگی میرے لیے مشعل راہ ہے اس کی روشنی میں ہی مجھے اب ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے وہ اس کی طرف سے رخ پھیڑتے ہوئے بولی وائی نوٹ میں آپ کے اس خیال سے متفق ہوں آپ باشعور ہیں بہت صحیح و فتیم بھی ایسی خوبیاں خواتین میں بہت نایاب ہیں میرا فیصلہ کوئی لمحوں کے زیر اثر نہیں ہے بہت سوچ سمجھ کر میں نے آپ کو پروپوز کیا ہے آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کبھی ناومید نہیں ہوں گا وہ چند ثانیے وہاں رکا پھر چلا گیا وہ گمسم سی کھڑی رہ گئی انس کا پروپوز کرنا بلکل غیر متوقع بات تھی بھلا اس نے کب ایسا چاہا کونسی ادا کونسی بات اس حد تک اسے اس کی طرف راغب کر گئی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی پی در پی صدمات نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اور حصیات منجمت کر دی تھی ماں کی موت باپ سے ملن دونوں تعلق اسے عزیزز جان رہے تھے وہ شعور کی آگہی کے بعد سے باپ کی محبت اور انہیں دیکھنے ان کے قریب رہنے کے خواہش مند رہی تھی باپ کے ذکر پر ماں کا بگڑتا مزاج اور گھر میں موجود مومانیوں اور کزنز کے ملنے والے تانے اسے مشتہل کر دیتے تھے پھر وہ بلا سوچے سمجھے ان سے لڑنے لگتی ماں سے اکثر رہنے والی انبن کا سبب وہی حصدی تھی باپ اس کے لیے ایک ایسے اندیکھے سے جزیرے کی مانند تھا جہاں پر محبتوں کی فضاء تھی سکون اور چین کی زمین پر آسودگی اور تمانیت کے بادل سائے فگن تھے جس کا تصور کرتے ہی اس کے رگو پہ میں عجیب سے خوشی دوڑنے لگتی اور اس کا دل چاہتا کہ کسی طرح وہ اس جہنم سے نکل کر اس جنت میں پہنچ جائے جہاں چاہتوں اور مسررتوں کی رمجھم ہر سو برستی تھی طویل اور صبر آزمہ انتظار کے بعد وہ اپنی جنت سے ملی تھی ایک قیامت کے بعد وہ جنت وہ جنت نہیں تھی جس کے اس نے خواب دیکھے تھے وہ کسی توفان کی صورت میں سامنے آئے تھے اور اس کے خوابوں کا چمن آرزوں کے مرغزار تصورات کے شیش محل آنے واحد میں کرچی کرچی کر گئے تھے وہ کوشش کے باوجود بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی انس کے پروپوزل نے اسے ذہنی خلفشار میں مبتلا کر دیا تھا وہ گرانی کے بتانے کی وجہ سے اس کے ماضی سے واقف تھی تو یہاں رہنے کے باعث اس کے حال سے بھی خاصی حد تک آگہی حاصل کر چکی تھی وہ اسے سخت مزاج مغروض اور انتہا پسند شخص کے روپ میں ملا تھا اس نے دیکھا تھا وہ نفرت اور محبت دونوں جذبوں میں انتہا پسند تھا جن سے وہ محبت کرتا تھا ان کی ایک آہ پر اپنا آپ برباد کر دینے والا اور جو اس کے ناپسند دینا ہو ان کو اپنے رویے سے خوار کر دینے والا پھر نامعلوم کون سا لمحہ اس کی گرفت میں آیا جو وہ اس سے سیدھے مو بات نہ کرنے والا جیون ساتھی بنانے کے خواہش کر بیٹھا تھا نفاست اور خوبصورتی سے سجے کمرے میں وہ والدہ حضور کے قریب سوفے پر سر جھکائے مودبانہ انداز میں بیٹھے تھے قریب ہی دوسرے سنگل سوفے پر منال بیٹھی تھی گو کہ اس کا انداز باپ کی طرح آسد مودبانہ نہ تھا باپ کی ناراضگی کے خوف سے وہ احترامن بیٹھی تھی اور بہت اتمنان سے گاہے بگاہے ادھر ادھر دیکھ لیتی تھی خصوصاً کمرے کی وسطی دیوار میں آویزہ قد آدم گلاس ٹور سے نظر آتا باہر لون کا دلکش منظر سر سبس درختوں اور پودوں کے درمیان بیت تہاشا حسین پھولوں کی سنگت میں لگا فوارا سہر انگیزی کا مسر تھا وہ بار بار اس طرف دیکھ رہی تھی ہم جیسی ماہی ویسی جائی دکھا دینا اس نے ماہ جیسی فطرت نہیں دینا تمہاری بات کو کوئی اہمیت اپنی ماہ کی طرح سچ کہہ گئے تھے اچھے لوگ بیٹی ماہ کا عکس ہوتی ہے ماہ کی ہی فطرت پاتی ہے والدہ حضور کی آواز ان کی شخصیت کی طرح ہی باروب اور سخت تھی آپ پریشان نہ ہوں والدہ حضور میں آج لے آؤں گا اسے اس کی مرضی کے مطابق لاؤگے اپنی مرضی سے نہیں ان کا انداز دیکھا تھا میں سمجھا نہیں آپ کی بات انہوں نے ماہ کی طرف دیکھا تمہاری ناسمجھی نے ہی یہ دن دکھایا ہے جو پہلے دو عورتیں تمہاری بے اقلی سے فائدہ اٹھاتی رہی اور اب ان کی اولادیں اپنی من مانی کر رہی ہیں وہ تنقیدانہ نگاہوں سے سامنے بیٹھی منال کو گھور کر بولی جس کا غیر محسبانہ انداز نشست اور گستاخانہ انداز بسارت انہیں ہمیشہ سے ناغوار گزرتا تھا وہ ہر ایک سے حاکمانہ رویہ روا رکھنے کی عادی تھی اور برہان جیسا بے حد عدو آداب والا انداز دیکھنے کی عادی تھی منال کی لاپرواہی گستاخی بے نیازی اور بے گانگی انہیں متنفر کر چکی تھی اس کی ذات سے مگر برہان سے کبھی شکایت نہ کر سکیں کہ اپنی ذات کی نفی انہیں کبھی گوارہ نہ تھی سو بہت خاموشی سے ان کے درمیان یہ سر جنگ چل رہی تھی جس سے برہان قطعی بے خبر تھے دادی ماں پلیز میری ممہ کا نام مت لیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس گھر سے منال تڑخ کر گویا ہوئی تھی تمہاری صورت میں تعلق موجود ہے وہ بھی ترکی بہ ترکی گویا ہوئی بات میری ہو رہی ہے تو میرا تعلق باپ سے وابستہ ہے میری ماں کا کوئی تعلق نہیں ہے باپ کے چہرے کے بگڑتے زاویے اس کے لہجے کو دھیما کر گئے مگر وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی وہ کم ذات اور کم نسل ہمارے خاندان سے تعلق چوڑنے کے لائق بھی نہیں تھی اپنے بیٹے کے پیار اور ممتہ کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم نے اسے اس عالی اور بڑھتر خاندان میں جگہ دی اپنے گھر کی حکمرانیوں سے سونپتی اور اس نے کیا ثابت کیا یہی کہ کیچڑ کا پتھر محل کی دیوار میں نصب نہیں ہو سکتا اس کی اصل جگہ وہی کیچڑ کی گندگی ہوتی ہے جہاں وہ دوبارہ جا کر گر گئی والدہ حضور کے لہجے میں کراہیت نفرت اور حقارت اس نے باپ کی آنکھوں میں بھی امرتی دیکھی تو بپھر کر کھڑی ہو گئی زبان سمحال کر بات کریں دادی ماں میں اپنی ممہ کے خلاف کچھ نہیں شیٹ اپ لہجہ درست کرو اپنا برہان ایک دم چیختے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ بھی انہیں اشتیال میں دیکھ کر ہونٹ کاٹھے لگی چلاؤ مت برہان ملازم متوجہ ہوں گے اس گھر کی آواز کبھی دیواروں سے باہر نہیں نکلی ہے منال غصے اور رنج سے کانپ رہی تھی اس کا تنفس دیز تھا آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا وہ غصہ اور جنون ضبط کرنے کی کوشش میں ہونٹ کاٹ رہی تھی جبکہ والدہ حضور اس کی حالت کے بنسبت بلکل پرسکون اور بے فکر نظر آ رہی تھی ان کے لبوں پر چڑانے والی دھیمی مسکراہت تھی یہ آپ سے بتتمیزی کرے میں کس طرح برداشت کر سکتا ہوں وہ منال پر قہر آلود نگاہیں ڈال کر گویا ہوئے جان پر تھوکنے والا خود اپنا مو گندہ کرتا ہے ہم اتنے کم ظرف نہیں جو ایسی فضول اور غیر اہم باتوں کو اپنی توہین سمجھیں منال ہم سے کتنی ہی قبیدہ خاطر اور متنفر ہو مگر ہمیں تمہاری بیٹی تمہارا خون ہونے کی وجہ سے اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں ہے وہ بیٹے کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولیں مکار اور منافق بڑیا انہی کی حرکات اور جاریت پسندی کے باعث دونوں مرتبہ بیٹے کا گھر پسنے نہ دیا وہ دل ہی دل میں بڑھ بڑھائی تھی یہ سب آپ کا بڑا پن اور محبت ہے والدہ حضور وہ ممنونیت سے گویا ہوئے اور ساتھ ہی بیٹی کو معافی مانگنے کا اشارہ بھی کیا سوری دادی ماں مجھے غصہ آ گیا تھا وہ بادل ناخواستہ معافی مانگ رہی تھی میں نے برا نہیں مانا مگر میری نصیحت پر عمل کرو تو غصہ پھول جاؤ ہر برے اور بگڑے کام کے اساس یہی غصہ ہوتا ہے جس نے غصے پر قابو پا لیا سمجھو اس نے کامیاب زندگی کا راز پا لیا اور تم تو ویسے بھی شادی شدہ بچی ہو جی بہتر ہم بات کر رہے تھے کرن کی آمد کی وہ بات تو وہیں رہ گئی اور ہم نہ جانے کس طرف نکل گئے بلا وجہ کی بتمسکی پھیل گئی موضوع کو اپنی طرف گھومتے دیکھ کر سمجھداری سے خود کو بچا گئی تھی اس کا ارادہ شام تک آنے کا ہے مگر تم ابھی بلواو سے اس گھر میں عورتوں کی مرضی نہیں چلا کرتی وہ اپنے مخصوص حکمیہ انداز میں گویا ہوئیں جی بہتر میں ابھی لینے جا رہا ہوں وہ فوراں کھڑے ہو گئے تھے تم؟ تم کیوں جاؤگے؟ گرائیور مر گیا ہے کیا؟ میں؟ وہ پہلی مرتبہ گھر آئے گی تو وہ خجل سے ہو گئے تو کیا ہوا؟ اس کی ماں کو تم لینے نہیں گئے تھے اس کی یہی خواہش تھی کہ تم لینے جاؤ تو وہ آئے پھر اب اس کی بیتی کو کیوں لینے جاؤگے؟ اس مری ہوئی کی روک کو خوش کرنے کے لیے منال انہیں دیکھتی رہ گئی کیسی ظالم اور بے زمیر عورت تھی کہ زندہ اور مردہ سب سے انتقام لینے کی عادی تھی بے حد اثر و رسوخ سماجی اور سیاسی سمجھ بوجھ اور بصیرت رکھنے والے برہان لغاری ماں کے سامنے کسی کم اقل اور ناسمجھ بچے کی طرح رہتے تھے تمام تیز تراری خود اعتمادی ماں کے سامنے ہوا ہو جاتی تھی وہ بچپن سے باپ سے زیادہ ماں کے روبو دب دبے میں رہے تھے والد ان کے بے حد نرم مساج خوش اقلاق اور انسان دوست تھے بچوں کے ساتھ وہ بلکل بچہ بن جایا کرتے تھے ماں کی سخت خود پسند اور باروب شخصیت نے ان کے سامنے کبھی ان کو خود اعتمادی نہ بخشی تھی وہ ہر فیصلے میں ان پر مسلط رہی تھی وہ شرمندہ شرمندہ اٹھے اور اپنے ذاتی ڈرائیور کو حکم دینے لگے جب انسان محبت میں دھوکہ کھاتا ہے تو ہر رشتے سے اعتماد اور اعتبار کھو بیٹھتا ہے یہ احساس وقتی طور پر بہت شدت سے حاوی ہوتا ہے لیکن جون جون وقت گزر جاتا ہے ہر احساس اپنی اصلی شکل میں آ جاتا ہے آج میں خوش ہوں کہ آپ کے احساسات کی نویت اپنی حالت میں واپس آ گئی لیکن ایک جگہ دل میں کچھ گرہ سی رہ گئی ہے مدسر صاحب اس کی جانب دیکھتے وہ بھم لہجے میں گویا ہوئے اس گرہ کو کھول دیجے ریڈی میں نے ہمیشہ آپ کو ایک ایک بات سے باخبر رکھا ہے ہر پرابلم آپ سے ڈسکس کی ہے ہر راز آپ سے شیئر کیا ہے وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا تھا رات کرن سے بات کرنے کے بعد صبح ناشتے پر وہ انہیں بتا چکا تھا مجھے آپ کے اس دوستانہ رویے سے ہمیشہ ہی خوشی ملی ہے ہماری انڈسٹیننگ مثالی ہے جس سے میں بیٹی کی طرح محبت کرتا ہوں اس کی تابداری اور سعادت مندی نے میرے دل میں ایک نرم و گداز جذبہ پیدا کر دیا ہے جو ایک باپ صرف اپنی بیٹی کے لیے ہی محسوس کرتا ہے اس حوالے سے میں آپ کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ کرن آپ کے انتقام کی بھیٹ چڑھے اور میں خود کو معاف نہ کر سکوں ان کا لہجہ سچا اور کھرا تھا انس کو ان کے انداز پر بے ساختہ ہنسی آگئی تھی بیٹی کی محبت پر چند ماں کی فرما برداری حاوی ہو گئی ڈیڈی محبتیں لالچ اور غرص سے پاک ہوں تو ایسا ہی تعلق مربوط کرتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ڈیڈی آپ میری خواہش پر شک کے کانٹے پھیلا کر مجھ کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں یہ آپ نے کس طرح سوچ لیا کہ میں کسی بے قصور سے انتقام لوں گا کرن منال کی سوتیلی بہن ہے برہان لغاری کی اصل بیٹی کیا یہ حقیقت کافی نہیں ہے میرے شک کو تقویت دینے کے لیے آپ اس تکلیف اور حقیقت کو کیوں بھول رہے ہیں جو ان رشتوں کے انکشاف کی وجہ بنی کرن اپنی مدر کی دیت کی وجہ بھول سکتی ہے برہان جیسا ڈیپلومیٹک تنگ ذہن شخص کرن کے لیے ایسا ہی محبت کرنے والا باپ بن سکتا ہے جیسے باپ ہوتے ہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا یقین کے ساتھ وہ پل پل موٹ بدلنے والا شخص ہے لالچی اور خوشامدی لوگوں کی باتوں پر یقین کرنے والا مجھے آپ کے حکم کا انتظار ہے وہ آہستگی سے گویا ہوا اس کا رشتہ مانگنے ہمیں برہان لغاری کے پاس جانا پڑے گا اس کا جواب کیا ہوگا یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو وہ بیٹے کی جانتے دیکھتے ہوئے رسانیت سے سمجھانے لگے تھے جس آگ کے شولے بڑی مشکلوں سے سرد ہوئے ہیں انہیں پھر سے ہوا مت دو اسی میں بہتری اور آمن ہے یہ جنگ میں لڑنا ہی نہیں چاہتا تو شکست اور فتح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ اٹھ کر چلے گئے تھے انس نے خاموشی سے انہیں جاتے دیکھا تھا پھر ایزی ہو کر نیم دراز ہوا اور سوچوں کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دئیے باپ کے گریز و اجتناب کی وجہ وہ بخوبی سمجھ رہا تھا برہان لغاری کی شرنگیزیاں اور بدکماشیاں ان جیسا شریف اور صلح شخص کبھی برداست نہیں کر سکتا تھا انہوں نے قدم پیچھے ہٹانا ہی سودمند سمجھا تھا لیکن اس بار وہ پوری طرح تہیہ کر چکا تھا ان سے ٹکرانے کا جب سے اکرانی نے سنا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی انہیں چپ لگ گئی تھی نہ وہ کوئی فرمائش کر رہی تھی نہ زد بلکل خاموشی سے کام کروا رہی تھی ان کی خاموشی نے اسے وحشت زدہ کر دیا تھا ایسی وحشت ایسی بیچینی یعنی وہ اس وقت بھی محسوس نہ کرتی تھی جب وہ بات پہ بات اس کو کھری کھری سناتی تھی نخرے اور زدے کر کے زج کر ڈالتی تھی ان کی فرمائشوں کے نتنے انداز بھی اسے اتنا پریشان نہ کرتے تھے جتنا اس وقت ان کی خاموشی کر رہی تھی تمہات چلی جاؤگی شمو کو سمجھا جانا وہ صفائی کا خاص خیال رکھے بس وہ انہیں ناشتہ کروا کر فارغ ہوئی تو وہ گویا ہوئی میں اسے سمجھا چکی ہوں کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں بلاخر حمد کر کے اس نے پوچھ لیا جاؤ میں آرام کرنا چاہتی ہوں میڈم پلیز میری مجبوری سمجھیں وہ ان کی طرف چھوکی تھی میں تم سے ناراض کیوں ہوں گی تنہا رہنا میری قسمت میں لکھا ہے اس میں تمہارا کیا دوش جہاں رہو خوش رہو میری دعا ہے تمہارے لیے انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تاکہ وہ وہاں مچلتا نمکین پانی دیکھ نہ پائے رات سے اس کا دل بھی بھر بھر آ رہا تھا کئی مرتبہ وہ رو چکی تھی گرانی کے کمرے سے نکل کر وہ اپنے کوارٹر میں آ گئی تہلیس پار کرتے ہی ماں کی یاد ماں کی خوشبو ہر سمت پھیلی محسوس ہوئی اس کی قربت کا لمس لہتے کی متھاس اثر نو بیدار ہو گئی تھی اور وہ خالی خالی نگاہوں سے ان در و دیوار کو تکنے لگی تھی جو کل تک ماں کی موجودگی میں سکون اور آسودگی نجات اور آفیت کا مسکن لگتے تھے اور اب خاص دھول میں اٹے کسی ویرانے کا منظر پیش کر رہے تھے ہاں ماما ہمارے ستارے آپس میں کبھی ملے ہی نہیں ہمیشہ گردش کے دائروں میں متحرک رہے اور پھر عبدی جدائی کے دبیز اندھیروں میں کھو گئے وہ رو پڑی بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں شموں کی آمد پر اس نے آنکھیں رگر ڈالی تھی اس کے ساتھ ہی وہ باہر نکل آئی دل تھا کہ پانی پانی ہوا جا رہا تھا یہ زکیو دین صاحب آپ کو لینے آئے ہیں وہ اندر داقل ہوئی تو مدسر صاحب صوفے پر بیٹھے شخص کی طرف اشارہ کر کے گویا ہوئے آداب میس مجھے پرحان صاحب نے بھیجا ہے وہ کسی اہم میٹنگ کی وجہ سے آ نہیں سکے ہیں وہ اسے دیکھ کر تازیماً کھڑا ہوا اور وضاحتی لہجے میں گویا ہوا لیکن مجھے شام کو جانا تھا سر کا حکم ہے آپ ابھی میرے ساتھ چلیں گی زکیو دین کا لہجہ نرم مگر قطعیت اور خود اعتمادی سے بھرپور تھا وہ گندمی رنگت عام نقوش اور کرخت چہرے والا شخص پرحان الدین کا ہم عمر تھا ابھی میں نے ان کی دہلیس پر قدم رکھا بھی نہیں اور احکامات لاغو ہو گئے سر نے اس میں آپ کی بہتری دیکھی ہوگی بس زکیو دین اس کے بگڑے تیور دیکھ کر رسانیت سے گویا ہوا سفر کئی گھنٹوں پر مشتمل ہے ابھی روانہ ہوں گی تو رات تک وہاں پہنچیں گی پھر جب جانا ہی ہے تو صبح اور شام کا کیا انتظار کرنا مدسر نے کہا چلیں میس باہر ڈرائیور گاڑی لیے کھڑا ہے سر کا آرڈر ہے یہاں سے آپ کوئی سامان لے کر نہیں جائیں گی سر کیو دین مدسر اور برہان کے درمیان کشیدہ اور خراب تعلقات کو جانتا تھا وہ برہان الدین لغاری کا بے حد خاص ملازم بلکہ دست راز تھا اس نے اپنی وفاداری کا ثبوت یہاں آگر پوری طرح دیا تھا مدسر صاحب سے اس نے رسمی الیک سلیک بھی نہ کی تھی چوکیدار سے گیٹ کے باہر سے ہی اپنا مدعا کہلوایا تھا یہ مدسر صاحب کی خوش اخلاقی اور عالی زرفی تھی جو وہ اسے لیونگ روم تک لائے اس کی خاطر توازہ کرنا چاہی مگر اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اس کے ہر انداز سے تکلف استناب اور گریس آیا تھا کرن نے کوئی جواب نہیں دیا تھا سامان وہ پہلے ہی چندہ اور شموں میں بانٹ چکی تھی پھر سامان تھا ہی کتنا چند سوٹ کچھ روز مرہ استعمال کے برطن اور دو بستر یا چند چھوٹی مٹی ضروری اشیاء تھی جب ضرورت محسوس ہو پکار لینا اپنے قریب ہی پائیں گی مدسر نے جاتے سمیں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے کہا تھا وہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی اشکوں کی دبیز تیہ تھی جو آنکھوں تلے چھائے جا رہی تھی وہ رونا نہیں چاہتی تھی اپنے باپ کے گھر میں وہ پہلی بار خوشک آنکھوں بلند حوصلوں اور مضبوط آساب کے ساتھ داخل ہونا چاہتی تھی بہادر اور نڈر بن کر جندہ اور شموں نے اسے روتے ہوئے رخصت کیا تھا اور گیٹ تک آئی تھی گرانی سو رہی تھی پھر بھی اس کی حمد نہ ہو سکی انہیں الودائی نگاہوں سے دیکھنے کی بھی کچھ ایسی ہی محبت ان سے ہو چکی تھی انس سے نکلتے سمیں تکراہ ہوا تھا اس نے کہا تھا تم نے میرے پروپوزل کا جواب تسلی پخش یا امید افسا نہیں دیا تھا مگر دنیا امید پر قائم ہے اور میں بھی ہر روز تمہارے جواب تمہاری ہاں کا منتظر رہوں گا اس کے کھمبیر لہجے میں نامعلوم کیا تھا کہ پہلی بار اس نے دل کی دھڑکن کو عجیب سا پایا اور بینا کچھ کہے آگے بڑھ گئی تھی گاڑی سبک رفتاری سے روان دوان تھی باوردی ڈرائیور موتبانہ انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا فرنٹ سیٹ پر زکی ادین بیٹھے تھے وہ پچھلی نشست پر بیٹھی بلائن گلاس ٹور سے باہر کے بھاگتے دوڑتے مناظر بے دھیانی سے دیکھ رہی تھی بڑھی ہوئی شیف بکھرے بال ملگجہ شکن آلود لباس نین سے بے نیاز سرخ آنکھیں بیمار چہرے اور اس طرح بھی کیفیت رکھنے والا وجود حمزہ کا تھا وہ گھر سے نکل کر سیدھا ائرپورٹ کیا تھا وہاں فلائٹ کئی گھنٹے لیٹ روانگی کے اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ باہر نکل آیا تھا سمد اس کے لاؤنج میں جانے کے بعد جا چکا تھا وہ وہیں ٹی شاپ میں آ کر بیٹھ گیا بیٹر کو اس نے چائے اور سینویچز کا آرڈر دیا تھا اور خود کرسی کی بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی وہ پہ در پہ لگنے والے آسابی اور ذہنی شدید ترین جھٹکوں کو سہ نہیں پایا تھا سوچنے سمجھنے کی تمام حصیات طلب ہو کر رہ گئی تھی افسوس در افسوس جنون در جنون استراب در استراب بے سکونی کے دریچے واہ ہو گئے تھے وہ بہت بڑے خلجان میں مبتلا ہو گیا تھا ویٹر کی موتبانہ آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تھی اور سیدھا اٹھ پیٹھا تھا چائے کی مہک خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیے گئے سینویچز نے اسے احساس دلایا کہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے وہ بھوکا ہے اور جب بھوک کا احساس خالب آ جائے تو ہر جذبہ ہر احساس شکم سیری تک دور کہیں مہب ہو جاتے ہیں بھوک مٹی تو کچھ قرار ملا جسم و جاں میں نئے انداز سے توانائیاں بیدار ہوئیں شل دماغ اور بوجھل آساب میں شوریدہ سری جاگی تھی اور گزرا ہوا پل پل اسے یاد آنے لگا وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ وہ کیا کرایا ہے گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ حق بجانب تھا مگر کرن کے ساتھ وہ بہت زیادتی کر بیٹھا ہے اس احساس نے اسے اتنا مسترعب اور پریشان کر ڈالا تھا کہ وہ واپس ائرپورٹ جانے کے بجائے ایک آساب درجے کے ہوتل میں کمرہ بک کروا چکا تھا کل تک وہ کیرن سے اتنا بچن اور متنفر ہو چکا تھا کہ اس کی صورت دیکھنا تو درکنار اس کی آواز تک سننے کا رویہ دار نہ تھا اب آنکھوں سے اس سے اور جنون کی تاریخی چھٹی تو صورتحال کا ادراک ہوا اس کا دل چاہا کہ پرندہ بن کر اوڑ کر وہاں پہنچ جائے جہاں وہ لڑکی رہتی ہے جس سے وہ کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا خواہ وہ کتنی ہی ظالم کٹھور سنگدل اور بے مروت کیوں نہ ہو وہ اس کی ہر جفعہ بڑی وفا سے نبات آیا تھا پھر کس طرح اس سے مو موڑ سکتا تھا جبکہ اسے اب وہ کسی صورت تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہے ذہنی کشمکش آسابی توڑ پھوڑ اور صدموں نے اسے یک لخت ہی بیمار کر ڈالا ایک دن ایک رات وہ بخار کی کیفیت میں مدھوش پڑا رہا دوسرے دن بھی خود میں حمد نہ پا کر مجبوراً اسے سمد کو موبائل کرنا پڑا حس پہ توقع سمد اس کی کال پر فوراں دوڑا چلا آیا تھا اور اسے اسی شہر میں اپنے روبرو دیکھ کر اسے خوشی اور حیرانگی کے احساسات سے دو چار ہونا پڑا تھا حمزہ نے ہمیشہ کی طرح سیکنڈ کلاس ہوتل تم نے کیوں چوز کیا ساری باتوں کے جواب میں سمد کا سوال اسے بیچینسہ کر گیا تھا مجھے یقین تھا گھر والے اس طرح میری روانگی کو مسلحتاً برداشت کر گئے ہیں مگر اتنی آسانی سے فراموش نہیں کر سکیں گے اور میری تلاش شہر کے اندر اور باہر فیمس ہوتلز میں ہوگی ایسے ہوتل کا انہیں خیال بھی نہیں آئے گا وہ سمد کے چہرے کی جانب خوشتی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا خواہ مخواہ ایم بی اے کی دگری حاصل کی ہے تم نے تمہیں تو سیکرٹ سرویسز کے لیے اپلائے کرنا چاہیے تھا مشورے کا شکریہ لیکن اب وہ بات بتاؤ جس کو تم چھپانے کی صحیح کر رہے ہو میں نے تم سے کہا کہ کرن کے پاس چلنا ہے اسے منع کر لانا ہے اور تم نے کوئی ریسپونس ہی نہیں دیا جس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑھ بڑھ ہے سمد نے افسردہ نگاہوں سے بھائی کے بے چین اور مسترب چہرے کو دیکھا تو اپنے دل کو بند ہوتے ہوئے محسوس کیا اس کے آنکھوں میں نمی تیرنے لگی سمد فگوٹ سیکھ تمہاری یہ خاموشی میرا دماغ بلاسٹ کر دے گی پلیز جو بھی بات ہے بتا دو میں کل گیا تھا وہاں سمد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کرن وہاں نہیں ہے اس کے فادر اسے وہاں سے لے گئے ہیں what یہ کس طرح ممکن ہے وہ سراسیمگی کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا مگر متصر صاحب نے وہاں کا کانٹیک نمبر دیا تھا وہاں آپریٹر نے بات کی پہلے تو وہ معذرت کرتا رہا پھر راضی ہوا تو برحان لغاری سے رابطہ کروا دیا تھا وہ لمحہ بھر توقف کے بعد گویا ہوا پہلی بار میں نے پتھروں کو بولتے سنا اوہ گاڈ کیسا پتھریلا اور سنگلاخ لہجہ تھا راؤنت اور نخود سے بھرپور میرے تعرف کے جواب میں گویا ہوئے کرن سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے اسے بھول کر بھی یاد نہ کیا جائے اگر دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا ان کا لہجہ ان کا انداز بتا رہا تھا وہ جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں ان جیسوں سے مخالف سن چلنا ہی بہتر ہے وہ اتنا ہی طاقتور اور رئیس آدمی ہے تو بیوی اور بیٹی کو کیوں اس قدر قسم و پرسی اور بیبسی کی حالت میں چھوڑا تھا ساری زندگی بیٹی کی یاد نہیں جا گی پھر اب کس حساب میں روک جمع رہے ہیں حمزہ کا غم اور غصے سے برا حال ہونے لگا جو لوگ جائز طریقوں سے دولت کماتے ہیں ان کے دل کشادہ اور گداز ہوتے ہیں اور جو جو چاہیں جس طرح چاہیں اپنے ہر سلوک کو جائز سمجھتے ہیں سمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی میں کرن سے ملوں گا اور دیکھتا ہوں کہ کون روکتا ہے مجھے اس سے ملنے سے cool down cool down اپنی condition دیکھو پہلے ہی اتنا تیز بخار ہو رہا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے تو کچھ کرتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہوں میں ہم ابھی چلیں گے وہ واش روم کی طرف پڑھتا ہوا قطعی انداز میں گویا ہوا ایسی بھی کیا جلدی ہے یار کرن کو وہاں ایڈجسٹ ہونے دو وہ وہاں گئی ہے لیکن میں جانتا ہوں وہ بہت بے سبری اور جلد پاس لڑکی ہے بے حد منقسم مزاج بھی بدلہ لینے اور جواب دینے میں دیر کرنے والی نہیں کیا بخار تمہارے دماغ پر اثر انداز ہونے لگا ہے جو بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہو میں بہک نہیں رہا یار نہ دماغ خراب ہوا ہے میرا وہ جنجلا کر بولا تم بہت خوبی جانتے ہو کرن کو اپنے ڈیٹ سے ملنے ان کے ساتھ رہنے کی کتنی خواہش تھی جو اب پوری ہوئی ہے تو وہ خوش نہ سہی مطمئن تو ہوگی نہیں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد وہ ایسی کسی خواہش کے عارض مند نہ رہی ہوگی وہ وہاں گئی ہے تو نیکے راتوں سے نہیں گئی ہوگی وہ کیا کر گزرنے کی نیت سے وہاں گئی ہے یہ میں نہیں جانتا مگر یہ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ کچھ کر گزرنے میں اپنی جان کے بھی پرواہ نہیں کرے گی ایسی ہی زدی اور ہڈ دھرم ہے وہ حمزہ کی چہرے سے تفکر اور استراب چھلک رہا تھا جس سے واقف ہو کے سمدھ بھی متفکر ہو گیا تھا اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا کبھی نہیں don't worry چلو تم تیار ہو پہلے ہم hospital چلیں گے تاکہ تمہیں کچھ treatment مل سکے کیونکہ بخار بہت زیادہ ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں گاڑی عزیمشان گیٹ کے آگے پہنچی ہی تھی کہ وہ automatic انداز میں کھلتا چلا گیا اور گاڑی آگے پڑھ کر چند منٹ کا فاصلہ تیہ کر کے رک گئی تھی قبل اس کے کہ وہ دروازہ کھولنے کے لیے لاک کا بٹن پوش کرتی زکی ادین پھرتی سے اپنی سیٹ سے اتر کر اس کی طرف آگئے اور گیٹ کھول کر موتبانہ انداز میں گویا ہوئے please come baby اور وہ خاموشی سے باہر نکل آئی تھی زکی ادین کی رہنمائی میں وہ خوبصورت روش پر دھیرے دھیرے چل رہی تھی دل میں عجیب سا جوار پھٹا اٹھ رہا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ کبھی اس جگہ سے اس کی ماں بھی گزری تھی جگہ یہی تھی مقام یہی تھا لیکن سمتیں جدہ جدہ تھی وہ اندر کی جانب بڑھ رہی تھی اور وہ باہر کی سمت جا رہی تھی راستہ یہی تھا منزل جدہ تھی وہ اسے گود میں بھر کر بھی خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی وہ تنہا ہو کر انہیں اپنے ساتھ محسوس کر رہی تھی چند سیڑیاں اوبور کر کے وہ اپر آئی تو سامنے گولڈن فریم میں آویزہ پینٹ کلاسس والے خوبصورت گیٹ کو بند دیکھ کر وہ رک گئی زکیودین نے کچھ حیرانگی سے آگے بڑھ کر دل کی شکل کا گولڈن ہینڈل پکڑ کر گیٹ کھولنا چاہا تو اسے اندر سے لوک دیکھ کر ان کے چہرے پر حیرانگی کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی اُدائی کیا بات ہے یہاں آنے والوں کو ویلکم اس انداز میں کیا جاتا ہے کرن بند گیٹ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے تنسیہ لہچے میں بولی نہیں بیبی میں پہلی مرتبہ دن کی روشنی میں اسے بند دیکھ رہا ہوں اچھا اس کا مطلب سمجھیں گے آپ یا آپ سمجھ چکے ہیں مطلب میں سمجھا نہیں وہ حقہ بقہ کرن کا بدلہ ہوا موٹ دیکھ کر گویا ہوا اس گھر کے ہی نہیں دل کے دروازے بھی میرے لیے بند ہیں یہ مطلب ہوا اس سلوک کا زکیودین صاحب انسان کی اس سے بڑی تسلیل کیا ہوگی کہ گھر بلا کر دروازے بند کر دیے جائیں سمجھ رہے ہیں نا آپ جی جی پتہ نہیں وہ بری طرح سٹ پٹا کر رہ گیا اسی دم ایک ملازمہ اقبی سم سے آ کر گویا ہوئی مالکن کا حکم ہے مہمان کو اس گیٹ سے اندر لے کر آئیں وہ زکیودین سے مخاطب ہوئیں اس کی نگاہیں کرن پر مرکوز تھی چلیں بیبی ہم کو بیک سائیڈ سے اندر جانا ہوگا بیک سائیڈ وہاں سے کس کی آمد و رفت ہوتی ہے وہ براہ راست ملازمہ سے مخاطب ہوئی زکیودین کو بولنے کا موقع نہیں دیا ہم تمام ملازمین کا راستہ وہی ہے مزاروں کی بیویاں بیٹیاں مالن دھوبن اور وہ اسی لمحے اس کی نگاہ زکیودین کے چہرے پر پڑی تو وہ چپ ہو گئی جاؤ چلیں بیبی ملازمہ سے کہہ کر وہ کرن سے مخاطب ہوا وہاں سے اندر جاؤں گی میں جہاں سے وہ لوگ جاتے ہیں جو یہاں بسنے والے فیرانوں کے لیے بے حیثیت اور کم تر درجہ رکھتے ہیں جن کی ان کی نکاح میں کوئی قدر و منزلت نہیں کوئی عزت و وقار نہیں زمین پر ریننے والے کیڑوں اور ان لوگوں میں یہ لوگ کوئی فرق نہیں سمجھتے میں وہاں سے جاؤں گی وہ پوری قوت سے چیخی تھی آپ آپ غلط سمجھ رہی ہیں وہ بری طرح گھبرا گیا تھا تم نے حق نمک ادا کر دیا نمک حلالی کا ثبوت دے دیا اب چلے جاؤ تمہاری رہنمائی کی مجھے مزید ضرورت نہیں ہے اور میں یہاں مہمان نہیں ہوں برحان لغاری کی بیٹی ہوں اور ان کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے اس جگہ پر اس کی ہر شے پر میرا پورا پورا حق ہے اگر اس حوالے سے کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ بھول جائے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی زکی الدین برا فسا تھا وہ نہ رکھ سکتا تھا اور نہ جا سکتا تھا کرن وہی رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بڑے تم تراغ سے بیٹھ گئی تھی وہ یہاں پہلی بار آئی تھی لیکن اس کے انداز سے کوئی اجنبیت یا گھبراہت ظاہر نہیں ہو رہی تھی جو پہلی بار کسی نئی جگہ پر آنے کے بعد محسوس ہوتی ہے زکی الدین صاحب آپ جائیں اسے ششو پنج میں مبتلا دیکھ کر کر کرن بولی آپ کو اس طرح چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں یہ میرا گھر ہے آپ کو میری نگرانی پر کس نے معمور کیا ہے نو بیبی میرا مقصد یہ نہیں ہے اوکے بیبی گوڈ بائی وہ علچہ علچہ اس کی اسرار پر وہاں سے نکل آیا تھا گیٹ سے باہر اس کی کار کھڑی تھی اس میں بیٹھ کر اس نے پرحان لغاری کو کال کی جو پہلی بیل پر ریسیف کی گئی اس نے تمام صورتحال منوان انہیں سنا کر مشورہ مانگا تھا تمہارا کام ختم ہو گیا ہے زکی تم جاؤ ہم آ رہے ہیں راستے میں ہیں موبائل آف کرتے ہوئے زکی ادین کے چہرے پر تمانیت پھیل گئی وہ کار لے کر چلا گیا زکی ادین کے جانے کے بعد وہ ڈھیلے دھالے انداز میں بیٹھ گئی غصے اور توہین کے احساس سے اس کے اندر شولے بھڑک رہے تھے اسے معلوم تھا اس کا استقبال شاندار طریقے سے نہیں کیا جائے گا لیکن اس طریقے سے کیا جائے گا کہ داخلی دروازہ بند کر کے وہ دروازہ کھولا جائے گا جو اسے تیسرے درجے کے لوگوں کی صف میں لا کھڑا کر دے گا جو اسے کسی طور پر گوارہ نہیں تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ جب تک پرحان لغاری نہیں آئیں گے وہ یہیں بیٹھے گی دونوں اطراف میں بنائے لونز بہت سر سبت و شاداب تھے ملکی اور غیر ملکی پھولوں کی مسہور کن مہک ہوا کے جھونکوں کو موتر کر رہی تھی سامنے پہاڑ کی چوٹی پر سورج اپنی الودائی شوائیں بکھیر رہا تھا جو ہر سو پھیل کر ایک اداس کر دینے والا تاثر پھیلا رہی تھی دور افق پر بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے پرندوں کی قطاریں تھیں جو ترتیب سے ایک دوسرے کے پیچھے مہوے پرواز تھے وہ سب دیکھ رہی تھی پھیلتی شام کی تمام اداسیاں اسے اپنے وجود کے اندر سموتی محسوس ہو رہی تھی اس نے سر جھٹک کر آنکھوں میں آتی نمی سے چھٹکارا پایا وہ تیہ کر کے آئی تھی کہ یہاں ایک آنسو نہیں بہائے گی ملازمائیں کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں آ جا رہی تھی وہ دور دور سے چوڑ نظروں سے اس کی جانب دیکھتی اور اس کی نگاہ اٹھتے ہی سر چھکا کر آگے بڑھ جاتی اس طرف آنے کی کسی ملازمہ کو اجازت نہیں تھی یہ وہ سمجھ چکی تھی ایک دم ہی ملازمین میں کھلبلی مچی تھی وہ سب تیزی سے الرٹ ہونے لگے تھے ان کی نگاہوں کے تاقب میں اس نے دیکھا تو گیٹ سے پجاروں اندر داخل ہو رہی تھی اس کی نگاہیں سرط سے اس جانب متوجہ ہوئیں گاڑی رکتے ہی ایک ملازم پھرتی سے آگے بڑھا اور بہت آہستگی سے دروازہ کھول کر سائید میں سر چھکا کر کھڑا ہو گیا پھر بڑی شان و دب دبے سے اس نے اس شخص کو باہر نکلتے دیکھا تھا جس کو دیکھنے کے عرضوں میں ایک جیون گزرا تھا تھری پی سوٹ میں اس کی سرخ و سبید رنگت اور باروپ شخصیت نمائیا تھی انہوں نے چہرہ گھما کر ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی پھر ملازم سے کچھ کہہ کر بڑے کروفر سے آگے بڑھ گئے تھے صاحب بلا رہے ہیں آپ کو ملازم نے آ کر اطلاع دی تو وہ طویل سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے چل پڑی برحان لغاری اوپر پہنچے تو گیٹ وا تھا اسی لمحے کے رن بھی ان کے نزدیک پہنچ چکی تھی اس نے سلام کیا سر کی جمپش سے انہوں نے جواب دیا وہ اسے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے اندر داخل ہوئے وہ بھی پیچھے پیچھے چل دی چھت کے وست میں آویزہ خوبصورت فانوس سے دودھیائی روشنیا نکل کر ہر شے کو منور کر رہی تھی بلکل علف لیلوی ماحول تھا حسین و جمیل خوبصورت خوابناک تصوراتی مکینوں کی دولت اور سروت کا مو بولتا ثبوت کئی کمرے لاؤنج رہتاریاں عبور کرتے وہ ایک کمرے کے آگے رکھ گئے تھے دروازہ نوک کرنے پر ایک ملازمہ باہر نکلی تھی مالکن کا حکم ہے وہ ابھی آرام کر رہی ہیں کسی سے نہیں ملیں گی موتبانہ انداز میں وہ برحان لغاری کو سلام کرنے کے بعد گویا ہوئی وہ بینہ کچھ کہے واپس مڑے تو اسے بھی ان کی تقلید کرنی پڑی تھی مائی سکینہ برحان لغاری نے آواز لگائی تو نامعلوم کس کوشے سے بوتل کی جن کی طرح ایک ادھیر عمر عورت فوراں حاضر ہوئی تھی حکم سائن حکم وہ گردن چھکا کر ہاتھ چوڑ کر بولی بی بی کو کمرہ دکھاؤ وہ حکم دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے مجھے یہاں بلانے کا مقصد کیا یہی تھا وہ سکینہ کو نظر انداز کر دی تیزی سے ان کے مقابل آ گئی تھی کون سا مقصد وہ اس کی جانب دیکھے بنا سخت انداز میں بولے دروازے بند کر کے میری تظلیل اور احانت کرنے کا یہاں آنے والوں کا استقبال اسی طرح ہوتا ہے اس کے انداز میں بے خوفی تھی ہر جگہ کے اصول الہتہ ہوتے ہیں اور رہی بات آنے والوں کی تو ان کی توقیر تو شخصیت اور ویلیوز کی بیک پر کی جاتی ہے وہ گویا پھرپور تماشا کردار اور عزت کے حوالے سے اس کے موپر مار کر جا چکے تھے اور وہ بدھ پنی ان کے دور ہوتے وجود کو دیکھتی رہی ساری زندگی کردار حرمت اور چلن بنانے کی تغودوں میں جس عورت نے گزاری تھی بد کرداری اور بدچلنی کے الزام نے جس کی جان لے لی تھی مرکز بھی اس کی روح کو بے سکون اب اس طرح کیا جائے گا مائی سکینہ نہایت احترام سے اسے ایک کمرے میں لے آئی تھی عالی فرنیچر بہترین پر دو امپورٹڈ والٹو وال کارپٹ سے ڈیکوریٹڈ کمرہ اس کے اندر کی دشنگی کو بجھانا سکا وہ بے جان انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی تھی خواہشیں وہ خوش رنگ اور گل رخ دتلیاں ہیں جن کے حصول کی خاطر ہم پیچھے بھاگ بھاگ کر پاؤں فگار کر لیتے ہیں انگلیاں لہو لہان اور جسم نیم مردہ ہو جاتے ہیں جب نامرادی اور ناؤمیدی کی کسک سوزے حیات بن جاتی ہے جن کے بغیر رہنے کی عادت ہو جائے تو پھر وہی خواہشات ان تتلیوں کی طرح ہاتھوں میں آتی ہیں جن کے رنگ کھو گئے ہیں جن کے پرٹ ٹوٹ گئے ہیں جن کے وجود تنکا تنکا بکھر گئے ہیں بے کشش اور بے مصرف چیزوں کا حصول بے مانی ہوتا ہے چدید بھوک میں روٹی کا حصول وقت کی اولین اور شدید ضرورت ہوتی ہے پیٹ بھرنے کے بعد ہر طلب اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے وہ باپ سے ملنا چاہتی تھی ددیال سے ملنا چاہتی تھی اس گھر میں رہنا چاہتی تھی جہاں آپ موجود تھی خواہشیں پوری ہو گئیں تھیں امیدیں بر آئیں تھیں لیکن مردہ تتلیوں کی طرح آنکھوں سے پھر نمکین سمندر موتزن ہونے لگا تھا ماں کی یاد رگوں میں خون کی روانی کی طرح گردش کرنے لگی تھی وہ طویل سانس لے کر سیدھی ہوئی تو مائی سکینہ کو ہنوز اسی پوزیشن میں کھڑا دیکھ کر حیران کی سے بولی تم گئی نہیں بی بی صاحبہ کا حکم ہوگا تو جاؤں گی وہ اسی طرح ہاتھ چوڑے گردن چکائے محکمانہ انداز میں بولی جاؤ جو حکم بی بی صاحبہ واہستگی سے چلی گئی کرن نے اٹھ کر دروازہ لاکٹ کیا سینڈل اتار کر سائیڈ میں رکھے اور سامنے بیٹ کی طرف پیٹ گئی براؤن اور گولڈن چیٹس کا خوبصورت بیٹ گور بے شکن تھا اور روم میچنگ سے خوبصورت لگ رہا تھا ایسی کی وجہ سے پہلے ہی کمرے میں خاصی تھندک تھی وہ بالوں سے کیچر نکال کر سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر دراز ہو گئی اچھے جس بات لے کر وہ یہاں داخل نہیں ہوئی تھی کبید کی اور خف کی اس کے اندر شدت سے موجود تھی مگر جس اہانت آمیز انداز میں اس کا استقبال کیا گیا تھا اس کی اسے امید نہیں تھی کہ گھر بلا کر زلیل کرنا بے زمیروں اور کم زرفوں کا شیوہ ہوتا ہے ان کی ایسی صفات سے وہ پہلی ہی واقف ہو چکی تھی یہاں آ کر مہر تصدیق ثبت ہو گئی تھی اور ساتھ ہی اس کے اندر بغاوت اور نفرت کی کبھی نہ بھجنے والی آگ پھڑک اٹھی تھی پورے دن وہ سمت کو ساتھ لے کر برہان لگاری کی جستجو میں رہا اور اس کی رہائش کا ڈھوننے میں ناکام رہا تھا حالانکہ برہان لگاری کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کو تلاش کرنے میں دشواری یا ناکامی ہو وہ آلہ طبقوں میں باہیسیت مقام رکھنا تھا بااثر اور بھرپور شخصیت کا مالک تھا لیکن اسے کھوجنے سے معلوم ہوا وہ اپنی چہروں کو کئی نقابوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس کی پرسنالیٹی مضبوط مگر کچھ پرسرار بھی تھی بزنس ورلڈ میں وہ کنگ تھا ظاہر اور خفیہ کئی کاروبار کا وہ مالک تھا اس کی کئی رہائش گاہوں پر وہ کرن کو تلاش کر چکا تھا وہ اسے کہیں نہیں ملی تھی چالاک اور ٹرینڈ چوکیداروں سے وہ بڑے محتاط اور دانشمندانہ انداز میں معلوم کرتا رہا تھا ہر جگہ سے یہی جواب ملا کہ کوٹھی خالی ہے نامعلوم صاحب کے گھر والے کدھر ہیں اور ان کی باتوں کی تصدیق خاموش اور ویران نظر آنے والی جگہوں سے ہو جاتی تھی وہاں سے ناکام ہو کر اس نے ڈیریک برہان لغاری سے ملنے کی کوشش کی مگر وہاں بھی اس کی کوئی شنوائی نہیں ہوئی تو بددل ہو کر واپس ہوتل آ گیا تھا سبر سے کام لو یار اپنی طبیعت دیکھو سارے دن کی خواری نے تمہاری حالت بگاڑ دی ہے سمد اس کا سرخ چہرہ اور اداس آنکھیں دیکھ کر بولا مجھے ڈر ہے وہ احمق خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے وہ نڈھال سا بیٹ پر لیٹتا ہوا فکر مندی سے بولا تم جتنا کرن کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہو اتنا ہی میں بھی کرتا ہوں وہ ایسی احمق ہرگز نہیں کہ جتنا تم سمجھتے ہو لڑنے بڑھنے میں اس کا کوئی سانی نہیں ہے یہ تم جانتے ہو اس کے غصے کے آگے بڑے بڑے لوگ نہیں ٹھہر سکتے پھر یہ نو زائدہ تعلقات کیا اہمیت رکھتے ہیں سمد ہستے ہوئے بولا وہ ٹوٹ چکی ہے اس میں پہلے جیسی بات کہاں رہی ہوگی تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ تم دل سے سوچتے ہو اور میں دماغ سے دل کے معاملے میں تو ویسے بھی کون ہوشمند رہا ہے جو تم رہو گے میری چاہت کی کلیاں تو بن کھلے ہی مرجھا گئی ہیں جہاں کل گلستان تھا وہاں آج سہراؤں کی دھول اڑتی ہے جل ایرمانوں کی راہ کھڑتی ہے اوہ گارڈ دیکھو بھائی میں ویسے بھی خاصا بدل اور بیزار ہو گیا ہوں ان جذباتی اور غمزدہ مقالموں سے گھر میں ممی بستاووں اور دکھوں کی تصویر نظر آتی ہیں تو ڈیڈی دکھ اور غم کا چلتا پھرتا وجود ان سے گھبرا کر باہر آیا تو تم سوگوار محبت کا مزار پانے بیٹھے ہو جو ہونا تھا ہو گیا جو ہونے والا ہے اسے روکنے پر نہ تو تم قادر ہو اور نہ میں پھر کیوں اندیشوں اور وسوسوں میں مبتلا ہو کر پریشان ہو سمد نے اس بار خاصے چڑھ کر غصے سے کہا اچھا فضول ٹرٹر مت کرو روم سروس پر کھانے کا آرڈر کرو میں اتنے میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں خالی پیٹ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے حمزہ اٹیش بات کی جانب چاہتا ہوا گویا ہوا کھانے سے پیٹ بھر جائے گا مگر خالی دماغ کس سے بھرو گے سمد نے شوکی سے کہا جواباً حمزہ کی جانب سے کشن کھینچ کر مارا گیا تھا ہلو موم منال نے ریسیور کان سے لگا کر چہکتی آواز میں کہا ہاو آر یو سویٹ کرڈ خاصی چہکتی ہوئی آواز آ رہی ہے میری چڑیا کی یقیناً کوئی گوڈ نیوز ہے جواباً وہ بھی شوکی سے بولی ہم ہے تو گوڈ نیوز مگر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کس طرح بنا کہے سمجھ جاتی ہیں منال ماں کی ایسی باتوں پر ہمیشہ حیران ہو جاتی تھی کہ وہ کہہ بھی نہیں پاتی اور ادھر سے وہی بات کی جاتی جو اسے حیران کی میں مبتلا کر دیتی تھی سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے میری جان آئیم نوٹ ایگری ماما آپ کے پاس کوئی میجک ہے برین سے بڑھ کر بھی کوئی میجک ہو سکتا ہے سویٹی آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ علچتے ہوئے بولی پہلے بہت سمجھدار تھی اب لگتا ہے اپنے فادر کی طرح جغت اور نا سمجھ ہوتی جا رہی ہو بات بات پر بچوں کی طرح سوالات کرنے بیٹھ جاتی ہو اوہ سوری ماما ایکچلی میں آج کل بہت اپسٹ ہوں شاید اس وجہ سے ایسا رویہ کر رہی ہوں وہ کانچس ہو گئی ابھی کہہ رہی تھی کہ گوڈ نیوز ہے اب کہہ رہی ہو کوئی ٹینشن ہے کیا سمجھوں میں کیوں اتنی پریشرائز ہو آپ ٹینس مت ہوں چلے میں آپ کو گوڈ نیوز سناتی ہوں ڈیڈی کی سیکنڈ ڈاٹر آج آ گئی ہے اور گرین مادر نے کلوز ٹور سے اسے والکم کہا ہے کرن کے ذکر پر اس کے چہرے پر چھائی پریشانی کھلکلاہٹ میں بدل گئی تھی وہ بہت ڈپلومیٹک مومن ہے پہلے ڈیڈ کو پریشرائز کیا کہ وہ اسے کل کے بجائے آج بلوائیں پھر اس کے آنے سے قبل انہیں نامعلوم کس کام سے فیکٹری روانہ کر دیا اور پھر اس کے آمد سے پانچ منٹ قبل تمام ڈور کلوز کروا دیئے اور نوکروں کو بھی حکم دے دیا کہ کوئی اس سے بات نہیں کرے گا ہم آپ کی دادی کے دماغ میں شیطان حکمرانی کرتا ہے لوگوں کو کس طرح سجھ کیا جاتا ہے کس طرح ستایا جاتا ہے یہ انہیں بخوبی علم ہوتا ہے ہاں پھر آگے سناو کیا ہوا فائقہ بھی ہنستے ہوئے بولیں وہ آئی اور دروازہ بند ملا بیچاری کے حالت اس وقت دیکھنے والی تھی وہ سوچ رہی ہوگی اتنے اسرار سے بلوایا گیا ہے تو پروٹوکول بھی وی آئی پی ملے گا یہاں تو بند دروازوں نے ویلکم کیا تھا وہ حقا پکا رہ گئی تھی آپ کہاں سے دیکھ رہی تھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے ڈیڈ اسے اندر لے کر آئے پھر بھی گرانڈ مادر نے اس سے ملنے سے منع کر دیا کہ وہ آرام کر رہی ہیں تینک گاڈ آپ کے لیے راستہ کلیر ہے ورنہ مجھے خطشہ تھا کہ وہ مکار بڑیا اس لڑکی کے ساتھ مل کر کوئی اور گیم کھیلنا نہ شروع کر دے اینیوے کس وجہ سے اتنی ڈسٹراب ہو جلدی سے بتاؤ مجھے ایک پارٹی میں جانا ہے جس کے لیے تیاری کرنی ہے ان کے لہجے میں اجلت در آئی تھی میں سرور شاہ سے دیواز لینا چاہتی ہوں کیوں؟ ان کے لہجے میں حیرانگی تھی میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہم پھر انس مدسر کی محبت نے بے چین کیا ہے ان کے سنجیدہ لہجے میں مانی خیزی در آئی تھی جبکہ اس کی آنکھوں میں چراخ سے جل اٹھے تھے چہرے پر رنگ در آئے تھی یس ماما ڈیٹ کے کہنے پر میں نے وہ سب کر تو دیا مگر میرے دل میں آج تک اس کی محبت کی آگ پھڑک رہی ہے جس نے اتنے عرصے بعد بھی مجھے اس سے دور نہیں ہونے دیا اس کے دھیمے لہجے میں شکستگی تھی قبل اس کے کے بعد مزید آگے پڑھتی دروازے پر باہر سے ہونے والی دستک نے اسے ریسیور رکھنے پر مجبور کر دیا جو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی اسے ابھی آنے کا کہہ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب آئی تھی تھری سائیڈ میرر میں اس کا آگس نمائیا تھا وائٹ اینڈ بلو کارٹن کے دیدہ زیب سوٹ میں اس کا ملکوتی حسن اپنی رانائیاں بکھیر رہا تھا میچنگ ڈیمنڈ جیولری کی دمک اس کی آنکھوں سے مشابہ تھی چانوں پر بکھرے اکھ روٹی بالوں سے خوشبویں پھیل رہی تھی وہ خوش تھی گزرتے وقت نے اس پر اپنے کوئی اثرات مرتب نہیں کیے تھے بلکہ اسے پہلے سے زیادہ نکھار اتا کیا تھا ہر زاویے سے اپنا جائزہ لینے کے بعد وہ مطمئن ہو گئی ہیئر پرش بالوں میں پھیرنے کے بعد شاکنگ پنک لپسٹک ہونٹوں پر لگانے کے بعد وہ پرفیوم سپری کر کے کمرے سے نکل آئی اور ڈائننگ روم کی طرف پڑ گئی فانوس کی دودھیا روشنی میں منور ڈائننگ ہال میں وسیو اریز ڈائننگ ٹیبل کے گیڈ ڈائڈ اور گرانڈ مدر پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے برحان لغاری بیٹی کو دیکھ کر شفقت سے مسکرائے تھے والدہ حضور کے سپارٹ اور سنجیدہ چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابرہ تھا وہ کلف شدہ کپڑوں کی طرح اکڑی بیٹھی تھی بڑی مزیدار خوشبویں آ رہی ہیں وہ ان کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی تمام ڈشس آپ کی پسند کی ہیں برحان نے کہا پھر تو مزہ آ جائے گا بھئی وہ کہاں ہیں ہماری سوئیٹ این لٹل سسٹر ہماری تو ملاقات ہی نہیں ہوئی ان سے آ رہی ہیں ابھی ملاقات کر لیجے گا گرانڈ مدر بڑی خاموش ہیں کیا ہماری سسٹر کی آمد ناغوار گزری ہے آپ کو وہ بڑی معصومیت سے ان سے مخاطب ہوئی والدہ حضور کے اسرار پر ہی ہم اسے یہاں لائے ہیں پھر ناغواری کیسی جو ہم نے چاہا وہی اس گھر میں ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوگا یہ ناپسندید کی اور ناغواری جیسے الفاظ ہمارے اختیارات کی ڈکشنری میں نہیں ہیں ہم حکم دینا اور حکم منوانا جانتے ہیں ایسے لفظوں ایسے جذبوں کی ہمارے ہاں کنجائش نہیں ہے حضب توقع ان کی باوقار اور سپاٹ دار آواز نے پیل اچھک انداز میں اپنا مدعہ بیان کر دیا تھا برحان لغاری اسپات میں سر ہلا کر ان کی باتوں کی تائید کر رہے تھے جبکہ ان کا انداز اسے ہمیشہ کی طرح جلا گیا تھا سرور شاہ کا فون آیا تھا وہ ایک نگاہ منال پر ڈالتے ہوئے پرحان لغاری سے مخاطب ہوئیں جو ماں کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر سیدھے ہو بیٹھے تھے وہ شکایت کر رہے تھے کہ گزشتہ چھ ماہ سے منال نے ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھا ہے نہ ملنے کو تیار ہے اور نہ فون اٹین کرنے کو بچہ بھی ماں سے ملنے کو بے چین ہو رہا ہے وہ میرا بیٹا نہیں ہے نہیں ہوں میں اس کی ماں وہ تڑک کر بولی یہ تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب تم اس کی ماں بننے کو تیار ہوئیں وہ سخت لہجے میں گویا ہوئیں غلطی تھی وہ میری اب میں اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہتی اگر کوئی پرابلم ہے تو بتائیں سرور شاہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جس کو اس طرح نظرانداز کیا جائے پھر اس سے ہمارے بزنس ٹرمز ہیں جو بہت مضبوط ہیں برہان لغاری تفکرانا انداز میں بیٹی سے مخاطب تھے ڈیڈ ہم اس میٹر کو پھر کبھی ڈسکس کریں تو بہتر نہ ہوگا لیٹل سسٹر سے پہلی بار مل رہی ہوں ایسے میں ہمارے ذاتی معاملات منکشف ہو جائیں تو ہماری پوزیشن کمزور ہو جائے گی ہم ٹھیک ہے رات کو یہ ٹاپک ڈسکس کریں گے ڈیڈ یہ رات تو ہو گئی ہے آپ کس رات کی بات کر رہے ہیں وہ مسکر آئی تو برہان بھی دھیرے سے مسکر آ دیئے تھے ان کی نگاہیں رسٹ واج پر تھیں مائی سکینہ کو کرن کو بلانے گئے ڈس منٹ ہو چکے تھے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی پندرہ منٹ بعد واپس آئی بھی تو تنہا تھی بی بی صاحبہ کو بھوک نہیں ہے وہ کھانا نہیں کھائیں گی وہ آ کر اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ پاندھ کر سر چھکا کر دھیمے لہچے میں بولی یہ انکار ایک تھپڑ تھا جو ان ماں بیٹے کے مو پر بھرپور طریقے سے ثبت ہوا تھا لمحے بھر کو والدہ حضور کے چہرے پر سرخی نمدار ہو کر غائب ہو گئی برہان لغاری غم غصے کے باعث ساکت رہ گئے تھے کہ ایسا کب ہوا تھا یہاں اور کون اتنا دلیر تھا کہ ان کے حکم سے روگردانی کی حمد کر سکے ان کے بلاوے کو سرے سے اہمیت ہی نہ دے وہ ایک چھٹکے سے اٹھے بیٹھ جاؤ برہان والدہ حضور ان کا ارادہ بھاپ کر بولی اس کی یہ حمد ہماری چھتلے رہ کر ہماری حکم ادولی کرے ہم کوئی تماشا نہیں چاہتے بیٹھ جاؤ اس کی غصاخی کی سزا پوراں نہ دی گئی تو وہ مزید ندر ہو جائے گی تون اور کرہن ماں کے حکم پر بیٹھتے ہوئے وہ آتشی لہچے میں بولے جہاں وہ جیون گزار کر آئی ہے وہاں ایسے خاندانی اور نجیب الترفین تربیت کہاں ہوتی ہے کھٹیا خاندان کے کم تر لوگ بھلا ہمارے مرتبے تک کہاں پہنچ سکتے ہیں جہاں وہ رہی وہاں ایسا ہی ہوتا ہے نہیں والدہ حضور میں اس غصاخی کی سزا اسے ضرور دوں گا کیچر میں پتھر پھینکو گے تو چھینٹوں سے خود بھی نہ بچ پاؤ گے وہ بدتمیز اور غصاخی نہیں زدی اور سرکش بھی ہے اس کا مزاج اس کی ایک ادا نے ہی بتا دیا ہے بڑے بڑے سرکش اور اڑیل جانور یہاں صدر جاتے ہیں وہ کیا شے ہے برحان لغاری کے لہجے سے شولے نکل رہے تھے اس کے لیے ایک نکیل ہی کافی ہے جس کا انتظام میں نے قبل از فقط کر رکھا ہے والدہ حضور کے لہجے میں پراصلاریت چھلک آئی تھی برحان لغاری نے چونک کر ماں کی جانب دیکھا کامران مرزا کی بڑی خواہش ہے ہمارے خاندان سے اپنے تعلقات مربوط کرنے کی تو میں نے سوچا ہم کیوں پیچھے ہٹیں دیکھے بھالے خاندانی لوگ ہیں کرن کو ہم ان کے اکلوتے صاحبزادے عمران کے ساتھ رشتہ اسدواج میں منسلک کر کے کیوں نہ سرخ روح ہو جائیں گران مادر وہ عمران خاموش بیٹھی منال نے کچھ بولنا چاہا تو انہوں نے باروب آواز میں اس کی بات قطع کرتے ہوئے کہا جب دو بڑے بات کر رہے ہوں تو چھوٹوں کو خاموش پیٹھنا چاہیے ان کا انداز ایسا ہی ہوتا تھا جلتی پر تیل چھڑکنے والا اور منال جو سراپا شولہ تھی اس کے اس انداز پر شولہ جوالہ بن جاتی تھی مگر بہت ساری مسلحتوں کے تحت اپنے غصے اور جنون نفرت اور انہاہ کو ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی مائی سکینہ کو واپس کر کے ان تمام دہکتے انگاروں پر گویا شبنم گرنے لگی تھی جو اس تحلیز کو اوبور کرتے ہی اس کے اندر دہک اٹھے تھے ایک کیف و سرور کی کیفیت تھی جو رگو پی میں دوڑتی اس کے انگ انگ کو شانت کرنے لگی تھی آسے عرصے بعد اس کے لبوں پر آسودہ مسکراہت اپری تھی اس نے بیٹ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا اور واتھروم کے جانب پڑ گئی واش پیسن کے اوپر آویزہ آئینے میں اس نے اپنا چہرہ متت بات اور سے دیکھا تھا سفید رنگت میں زردیاں کھولی تھی ڈاگ پراؤن دراز پلکوں والی آنکھیں مجھے دیوں کی مانن تھی ڈاگ پراؤن دراز بالوں کی چوٹی سے بال بے ترتیبی سے نکل رہے تھے اتنا بے رونک چہرہ اور بزمردہ وجود اس کا اس وقت بھی نہیں تھا جب وہ مامووں کے ہاں رات دن کی چک چک میں مبتلا رہتی تھی آدلہ اس کی واحد دوست تھی وہی اسے احساس دلانے کی صحیح میں رہتی کہ وہ بے حد حسین ہے اگر ہر وقت چڑچڑے پن اور غصے سے باہر نکلے تو شاداب رنگ و روپ مزید نکھر جائے مگر اس نے کبھی خود پر توجہ نہیں دی تھی بننا سمرنا آرائش اور زیبائش جیسے جذبات سے وہ کوسوں دور تھی پھر نامعلوم کیوں اس لمحے اسے اپنی مان پڑتی رنگت اور کشش کھوتے حسن کا خیال در آیا تھا موہات دھو کر وہ بال بنانے لگی اسی اسنا میں دروازہ نوک کرتی منال اندر داخل ہوئی اسے دیکھ کر کرن کھڑی ہو گئی تمہیں تو ہم سے ملنے کا شوق نہیں مگر ہم تم سے ملے بھی نہ رہ نہیں سکے وہ بڑے کروفر سے صوفے پر بیٹھتی ہوئی بے تکلفانہ انداز میں گویا ہوئی آپ منال ہیں کرن اس کی جانب متوجہ ہو کر نارمل انداز میں بولی یس ہم منال ہیں شکر ہے تم نے ہمارے نام کے ساتھ وہ باجی آپا آپی جیسے بیک ورڈ لفظ نہیں لگائے جو ہمیں پسند نہیں ہیں باجی آپا آپی یہ محض لفظ نہیں ایسے جذبیں ہیں جن کی گہرائی دل کی زمین کی جڑوں تک رسائی رکھتی ہے محبت کے تعلقات مربوط ہوتے ہیں آپ نہیں سمجھ سکتے ان فیلنگز کو اف کورس یہ میڈل کلاس فیلنگز ہوتی ہیں ہماری کلاس کا میتھرڈ تمہاری کلاس سے ٹچ نہیں ہوتا اس کے انداز سے نخوت اور برطری کا کھلی احساس اجاگر ہو رہا تھا وہ اس کی جانب تحقیرانہ انداز میں دیکھ رہی تھی وہ کسی بھی طور اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اس کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا ان کے لیے اس کے دل میں کوئی نرمی پہلے ہی نہیں تھی اب ان کے روائیوں نے اسے بلکل ہی بینیاز کر دیا تھا کہ وہ ان سے مروتن بھی اخلاق پر اتنے کو تیار نہیں تھی ڈیٹ بتا رہے تھے تم نے انس متصر کہاں جواب کی ہے کیسا پایا ان لوگوں کو آئی مین کیسے لوگ ہیں وہ وہ کرن کی جانب بغور دیکھتی ہوئی بولی یہ مجھ سے زیادہ آپ پہتر جانتی ہیں وہ اتمنان سے بولی نوویل ابھی جاری ہے بہت جلد ملتے ہیں نوویل کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ